نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبی کا میرے چھنی آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ای میل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ کچھ دنوں پہلے ہریانڈا کے کے ایم پی ایکسپریس وے پر کسی جگہ ہوا ہے جس کا پہلے آپ یہ ڈیش کیم فوٹیج دیکھئے یہاں پر آپ کلیرلی دیکھ پا رہے ہوں گے ڈیش کیم والے کار کے جسٹ سامنے ایک ٹرک چل رہا ہے اور جب کار کا ڈرائیور اس کو اوٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ٹرک ڈرائیور سٹیرنگ لیفٹ گھما کر بلکل آ گیا جاتا ہے اب اسی کے ترنت بعد ٹرک والے بھائی کے دماغ میں پتا نہیں کیا آتا ہے یہ اچانک سے گاڑی کو بلکل رائٹ میں گھما دیتے ہیں اور ڈیوائیڈر پر چڑھا کر رائٹ لین میں پارکڈ بلینو کو ہٹ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں اب بلینو یہاں پر کچھ خرابی کے وجہ سے کھڑی تھی یا کوئی اور وجہ تھی وہ تو نہیں بتا لیکن اس کے پیسنجر سو اس سمیں باہر نکل کر کھڑے تھے حالانکہ فورچنیٹلی یہ ٹرک کے چپیٹ میں آنے سے بچ جاتے ہیں لیکن شاید کار میں نقصان آ جاتا ہے جس کے بعد اس کے اونرڈ ڈیش کیم والے کار کو رکوا کر بیٹھتے ہیں اور ٹرک کا پیچھا کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے یہ ایک الگزار والے بھائی ٹرک والے کو رکوا کر اس کو ڈانڈ رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ پہنچتے ہیں تو ڈرائیور کو کافی مارتے بھی ہیں تو بھائی یہاں ایکزیکٹلی ٹرک والے کا کنٹرول کیسے کھویا وہ تو نہیں بتا لیکن جہاں تک دیکھ کر ایسا لگ رہا کہ یا تو اس کو نیند آئی ہے یا پھر یہ نشے بشے میں تھے کیونکہ گاڑی اس طرح تب ہی انکنٹرول ہوتی ہے جو بھی وہ اچھی بات یہ تھی کہ کسی پرسن کو اس میں چھوڑ نہیں آئی پڑنا نقصان کافی زیادہ ہو جاتا حالانکہ اس طرح کے سیچویشنز میں ہمیشہ پولس کو بلانا چاہیے اس کے علاوہ جب بھی آپ کے گاڑی میں کچھ پرابلم ہو تو ہمیشہ لیفٹ سائیڈ میں پارک کریں کیونکہ رائٹ والا لین اور ٹیکنگ یعنی فاسٹ لین ہوتا ہے یہاں گاڑیاں کافی تیج رفتار میں نکلتی ہیں تو ایسے ہمیں بڑے ایکسرنٹس ہونے کے چانسز بھی زیادہ رہتے ہیں باقی آپ کو کیا لگتا ہے ٹرک والا کیسے انکنٹرول ہوا ہے اور ایسے سیچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے کومنٹ میں بتائیے